کہنے لگے کیوں نہیں صاحب مدرسہ کازمیہ کے دار و قامہ میں بددت سے نوکر تھا ہم نے پوچھا اچھا آپ کی شرائط کیا ہوں گی کہنے لگے تمخواہ اور کھانا تو بعد میں انشاءاللہ تیہ ہوئی جائے گا مگر ایک بات ہے کہ میں کھانا آپ سب کے ساتھ کھاؤں گا یہ برا وقت پڑ گیا ہے ہم پر بننا خوداللہ خاندان سے ہیں بھئی وہ تو ہم کرسی پر ویڑھنے کے انداز سے ہی سمجھ چکے تھے مطالبہ ان کا بھی جائز تھا اسلامی مساوات کا تقاضی بھی یہی ہے مگر اب کیا عرض کیا جائے کہ ان معاملات میں ہم لوگ کس قدر مسلمان رہ گئے ہیں بہرحال سوال تو یہ تھا کہ اس وقت ان حضرت کو کیا جواب دیا جائے بمشکل خیال آیا کہ چلو جھوٹ بول دیتے ہیں عرض کیا بھائی صاحب بہت یہ ہے کہ ایک اور ملازم آ رہا ہے جس سے میں پہلے ہی وعدہ کر چکا ہوں آپ ایسا کیجئے پرسوں تک پوچھ بھی جائے اگر ضرورت ہوئی تو دیکھا جائے گا وہ فہشتہ صورت بزرگ تو چلے گئے مگر ان کے جاتے ہی واقعی ایک اور ملازم آ گیا جو صورت شکل سے تو خیر جمع دار معلوم ہوتا تھا عمر بھی زیادہ تھی مگر ہاتھ پاؤں میں ابھی دم باقی تھا گفتگو کی تو پتا چلا کہ ہوا سے خمسہ میں سے صرف دو باقی رہ گئے ہیں سوچتا بھی کم ہے اور سنتے بھی برائے نام ہیں اور بولتے بھی وہ زبان ہے جن کا بس مفہوم ہی ٹٹولا جا سکتا ہے ہم نے کہا چلو کچھ نہیں سے کچھ تو ہے باہرال تنخواہ تیہ کر لی مزید شرائط بھی کچھ نہیں تھی بیچارہ بے عذر سا نظر آتا تھا اور چونکہ ہماری کوشش یہ تھی کہ اب ان حضرت کا دل ہاتھ میں رکھ کر ان کو اپنے اخلاق کا گرویدہ بنا لیں تاکہ یہ اخلاقی زنجیروں میں جکڑ جائیں لہٰذا ان کو چشمیاں کہنا شروع کر دیا وہ حضرت بھی کچھ مسکر آئے چل یہ سر سے ایک بار سا اتر گیا صورت سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ بھاگنے والا اور توتہ چشم آدمی نہیں ہے بیچارہ پڑا رہے گا گھر میں سب کو منع کر دیا کہ اس کی بزرگی کا خیال لکھا جا اور کوئی زیادتی نہ ہو دوسرے دن جو دفتر سے آئے تو گھر میں ہر ایک کے چہرے پر غم ماس قسم کی مسکرہت کھیل رہی تھی آپا نے صورت دیکھتے ہی کہا اب آئے گا مزہ موکر رکھنے کا اور کہو چشمیاں وہ تو اب پوری خدمت کروائیں گے بھابی بولی اے ہم میں سے تو کسی کے بس کا روگ نہیں ہے اب یہ ہی تازہ روٹیاں پکا پکا کر کھلایا کریں گے ہم نے حیرت سے پوچھا بھائی آخر کیا بات ہے کچھ معلوم تو ہو کیا معاملہ ہے بیگم صاحبہ نے ہس کر کہا اتمنان سے تو بیٹھئے تو ان بڑے میاں کی شرائط سنائی جائیں ہم نے گھبرا کر کہا یعنی ان کی بھی کچھ شرطیں ہیں آپ بتائیے میں بالکل اتمنان سے ہوں بتائیے بتائیے معلوم ہوا کہ بڑے میاں نے اپنے متعلق سب کو نوٹس دے دیا ہے کہ چونکہ میں تنفس کے مرض میں مبتلا ہوں لہائزہ چابل بالکل نہیں کھا سکتا دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی بادی چیز کوئی کھٹی چیز کوئی مرچ کی چیز یا تیل کی چیز ہرگز نہیں کھا سکتا میرے لئے آدھا پاؤ گوش اس وقت اور آدھا پاؤ اس وقت الہیدہ پکے گا بے مرچ اور بے کھٹائی کا روٹی میں کھانے کے ساتھ اس طرح کھا سکتا ہوں کہ گرم گرم اترتی جا اور میں کھاتا جاؤں لہٰذا سب کے لئے تو خیر میں پکا دوں گا کیونکہ نوکر جو ٹھہرا مگر میرے لئے یہ تکلیف کسی اور کو کرنا پڑے گی صبح کی چائے مجھے نہ دی جائے اس کے بجائے ایک پیالی دودھ پی لیا کروں گا اور رات کو نو بجے تک تو میں آپ کا ملازم ہوں اس کے بعد بستر سے ہرگز نہ نکلوں گا سورج نکلنے سے پہلے مجھ کو کبھی نہ اٹھایا جائے ورنہ سر میں درد ہو جاتا ہے تفصیلات ابھی ختم نہ ہونے پائیں تھی کہ ہم نے زور سے پکارا چچا میاں بڑے میاں نے آ کر نہایت رازداری سے پوچھا کیا مجھ کو پلایا تھا ہم نے عرض کیا جی ہاں دریافت یہ کرنا تھا کہ پاگل خانے میں آپ رہ چکے ہیں یا اب جانے کا ارادہ ہے اور پھر جو یہ سنی ہوئی شرطیں ان کو سنائی تو وہ ان پر اڑے رہے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب ان حضرت سے کیا کہیں اور کیا نہ کہیں ارادہ کر رہے تھے کہ ان کو صرف ایک پرچے پر لکھ کر یہ بیج دیا جائے نتاب وصل وارم نے طاقت جدائی مگر کیا واقعی ہمارے ہاتھ میں ملازم والی ریکھا ہے ہی نہیں سرے سے